اسلام علیکم ہلو ڈیر فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک مووے ایوریج ٹریڈنگ سٹیٹیجی فرینڈ یہ جو مووے ایوریج ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹریڈنگ سٹیٹیجی میں ہیں وہ ٹین مووے ایوریج ہے ٹونٹی مووے ایوریج ہے اور ٹو ہنڈر مووے ایوریج ہے اور یہ بہت زبرد ایک ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کب ہم نے ٹریٹ لینی ہے اور کون سا ٹائم فرین یوز کرنا ہے اس میں جو بین مین پوائنٹ ہیں چلیں وہ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم ایک بہترین سٹیٹیجی کو عمل میں لائیں اور اچھا پرافٹ بنائیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے ڈسکس کرنے کو وہ ٹین موو ایوریج ہے ایسے میں ہے کہ یہ کیسے ہم لگاتے ہیں اور اس کا کیا فنکشن ہے اس کے علاوہ فرینٹ ٹونٹی ایسے میں ہے یہ کیسے لگائیں گے اور اس کا کیا فنکشن ہے اور آپس میں ٹین اور ٹونٹی کا کیا فنکشن ہے اس کے علاوہ جو تھرڈ ہے وہ ٹو ہنڈڈ موو ایوریج ہے اور اس کا تینوں کے ساتھ کیا فنکشن ہے اور اس کا مین کردار کیا ہے اس کو بھی ہم دسکس کریں گے اور آپس میں اگر یہ کروس آور کرتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ٹیٹرنی ہے یہ نہیں کرنی یہ تمام چیزیں جو وہ ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور ان تمام میں جو ہم جو یہ سٹیٹیجی یوز کریں گے ٹیم فریم کون سا ہونا چاہیے فرنڈ یہ وہ مین من چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت سمپل ساتھا اور سبت اس قسم کی ٹیٹرنڈ وائز ایک بہترین ٹیٹرنڈ سٹیٹیجی ہے جو آپ کو ایک لمبا پروفٹ دے سکتی ہے تو چلے فرنڈ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے چارٹ کے اندر جا کر کہ یہ اس کا فنکشن کیا ہے اور یہ کیسے یہ یہ پورا فنکشن کرتی ہے جی فرنڈ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ٹیم فریم چوز کیا ہے وہ پانڈ ورسز یو ایس ڈی ہے ایچ فور کا تو فرنڈ یہ ٹرینڈنگ سٹیٹیجی یہاں تو آپ نے ایچ فور پر یوز کرنی ہے یا ڈے پر یوز کرنی ہے تو آپ کے لیے زیادہ اچھی اور لانگ ٹرم ہوگی اور آپ کو اچھا ایک پروفٹ دے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر مووے ایوریج کو ہم لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹو ہنڈرڈ مووے ایوریج کو سیلیٹ کیا ہے آپ نے سیمپل رکھنا ہے اس کو یہاں کلوز رکھنا ہے اور کلر اس کا اپنی مرضی سے اپنے دے ہیں ہم نے یہاں بیلیو کلر کو سیلیٹ کیا ہے تو یہ لگ Wass選ڈہ تو یہ لگا دینای ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ مووے ایوریج ہے وہ ہم نے ملادالہ لگانا ہے 20 کی اور اس کو بھی ہم نے سیمپل رکھنا کیا ہے یہاں پہ کلوز رکھنا ہے اور اس کا کلر ہم نے ریڈ کر دینا ہے فرنڈ ، اسی طریقے سے اور جو تیسری مو ایوریج لگانا ہے وہ ٹے ہیں اور اس کو بھی سمپل رکھنا ہے اور کلوز رکھنا ہے اور اس کا کلر ہم بلیک کر دیتے ہیں آپ اپنی مرضی سے جو کلر یوز کرنا چاہے فرینڈ وہ آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تری تین جو ہے یہاں پہ مو ایوریج ہیں جو مختلف پیریٹ کی ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا فنکچن ہے اور اسٹیٹیجی کے اندر اس کا کیا کردار ہے تو چلے فرینڈ اس کو دیکھتے ہیں تو فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو چارٹ آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے سب سے اوپر جو آپ کو دخائی دے رہے ہیں یہ 200 مو ایوریج ہے اور یہ نیچے جو ریڈ ہے یہ 20 کی مو ایوریج ہے اور یہ جو بلیک ہے یہ آپ کو 10 کی مو ایوریج ہے یہ تمام کی تمام سمپل مو ایوریج ہے اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی سٹیٹیجی کس طرح کام کرتی ہے سب سے پہلے فرینڈ آپ نے مین ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں تو مین ٹرینڈ آپ کا ہے ایچ فور کا جو 200 مو ایوریج جو آپ کو دے رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ سیلنگ میں ہے سیلنگ کے اندر رہتے ہوئے جب یہ دونوں مو ایوریج بلیک اور ریڈ آپس میں کرس آور کرتی ہیں اور اگر بلیک کرس کر کے ریڈ کو نیچے جاتی ہے تو یہاں سے ہم یہ ٹریڈ لے سکتے ہیں جب یہ کرس آور ہوا ہے تو اس کا سٹاپ ہم چھوٹا سا ہم رکھیں گے مو ایوریج کے اوپر اور یہاں سے ٹریڈ لے کے تب تک ویٹ کریں جب تک کوئی ہمیں ایسا سی کنم نہ ملے کہ یہاں سے ہمیں ابھی اپنی ٹریڈ کو کلوز کرنا چاہیے اسی طرح فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے بھی مو ایوریج آپس میں کرس آور ہوا ہے لیکن یہ کرس آور ہوا ہے اوپر کو اوپر کو کرس آور ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے وائٹ کرنا ہے ٹریڈ نہیں کرنی کیونکہ یہ ٹرینڈ کے اپوزٹ ہے تو ہم نے ایسی کوئی ٹریڈ نہیں کرنی جو ہمارے ٹرینڈ کے اپوزٹ ہو کیونکہ ٹو ہنڈر مو ایوریج جو ہے وہ اس کے اوپر ہے لہٰذا ہم نے سیل میں کرنی ہے بائے میں جب بھی کراس آور ہوگا ہم نے ٹریڈ نہیں لینی اس طرح فرینڈ اب جو نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے کراس آور ہوا ہے وہ یہاں پہ بھی کراس آور ہوا ہے اور یہاں سے بھی آپ ٹریڈ لے سکتے ہو اور آپ یہاں سے تک پروفر لے سکتے ہو اس طرح نیکسٹ آپ افرینڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی کراس آور ہوا ہے لیکن یہ پھر وہی کراس آور ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ٹرینڈ کے اپوزٹ ہے یہاں پہ بھی آپ نے ٹریڈ نہیں لینی کیونکہ یہاں پہ مارکر کراس کر رہی ہے اوپر جاتے ہوئے یہاں پہ اوپر جاتے ہوئے کراس کر رہی ہے تو جب بھی یہ اوپر جاتے ہوئے کراس کریں تو آپ نے بائنگ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے سیلنگ کرنی ہے تو اس کے علاوہ جو نیکس جو یہاں سے کراس آور ہوا وہ یہاں پہ ہوا ایک لمبا اور اچھا کراس آور ہوا یہاں سے آپ اپنی ٹریٹ کو لے سکتے ہو اور سٹاپ یہاں پہ آپ دے چھوٹا سا سٹاپ ہے اور تب تک آپ ویٹ کریں جب تک آپ کو کوئی ایسی کینڈل نہ مل جائے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ایسی کینڈل نظر آ رہی ہے جو بالکل بلیک ہے تو یہاں پہ آپ آپ اپنی ٹریٹ کو کلوز کر سکتے ہو اور یہاں تب آپ پہ لمبا ایک پروفٹ لے سکتے ہو یہ فرنڈ ہم نے ایک بہت زبردست قسم کی پروفٹیبل سٹیٹیجی آپ کے ساتھ شیئر کی جو بالکل بڑی سادہ اور سان ہے اور آدمی اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں لیکن اپنے پریکٹس اس کی لازمی کرنی ہے جب پریکٹس کریں گے آپ کا ہاتھ اچھا ہوگا اور آپ بہتر سے بہتر ہوں گے تو آپ انشاءاللہ لانگ ٹرم پروفٹ کم آ سکتے ہیں اسی طرح فرنڈ اگر وہ 200 مووے ایوریج نیچے کو آپ کو ملے یعنی کہ وہ سیلنگ میں سیلنگ میں ملے نیچے ملے اور چھوٹی 10 اور 20 مووے ایوریج جو ہے وہ اس کے اوپر ملے اور اوپر جا کر یہ آپ اس میں کراس آور کریں تو تب ہم بائے لیں گے وہاں پہ ہم پھر سیل نہیں لیں گے کیونکہ 200 مووے ایوریج بلکل نیچے ہوگی اور مارکٹ اوپر ہوگی اور دون دون مووے ایوریج چھوٹی بھی اوپر ہوگی تب ہم بائے لے سکتے ہیں سیم یہی کنڈیشن ہے یہاں پہ اگر آپ سیل رہے ہیں نیچے سے آپ ہم بائے کریں گے تو یہ فرنڈ ہمارے پاس ایک زبطہ سٹیڈنگ سٹیٹیجی تھی جو میں نے آپ کو ساتھ شیئر کی ابھی پھر بھی کسی فرنڈ کا کوئی ایسا کوئیچن جو آپ وہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس ہمارا وٹسپ موجود ہے وہاں پہ ہمیں ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں یا لائیو جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ سوال کر سکتے ہیں جی فرنڈ تو یہاں پہ ہمارا ڈسکلیبر بھی موجود ہے وہ تمام دوست جو نئے ہیں جو وہ ہی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ اشارہ ہے کہ اگر وہ اچھی لرننگ نہیں کرتے اور لرننگ کے بغیر اس ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ لاز کر سکتے ہیں لہٰذا آپ نے جب بھی ٹریڈ کرنی ہے جب بھی ریئر ٹریڈ خاص طور پر کرنی ہے تب جا کر آپ کو ایک اچھی لرننگ کرنی ہے ایک اچھا گروپ پکڑنا ہے تاکہ لانگ ٹرم آپ پروفٹ لے سکیں تو فرنڈ یہاں پہ ہمارا وٹسپ موجود ہے اس کو جائن کریں کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج موجود ہے اس کو لائک کیجئے گا فیس بک کا اڈیس موجود ہے کوئی یہاں پہ بھی سوال کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل موجود ہے جو نئے دوست ہیں وہ اس کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچے اور آپ کی اچھے مشروعوں سے ہم بہتر سے بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکے بہت شکریہ اپنا بہت خیار رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ملاقات ہوگی ایک نئے ٹپک ساتھ اب تک اللہ حافظ